موسیقی تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ہم آج مسلمان دنیا کی ایک عظیم قابل احترام جانس عزیز اور مقدس ملک سعودی عرب کی سیر کریں گی ہم آپ کو اس ویڈیو میں سعودی عرب کی تاریخ یہاں کا قدیم اور جدید کلچر لوگوں کا رہن سہن ان سب کی معلومات آپ کے پیشے نظر کریں گی یہاں کے موجودہ بادشاہ اور ان کے شاہی خاندان کا طرز زندگی بھی آپ کو دکھائیں گی جس کے بارے میں شاید آپ کو زیادہ معلومات حاصل نہ رہی ہو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی اور معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراں اس کی اطلاع مل جائے سعودی عرب جس کا آفیشل نیم کنگڈوم آف سعودی عربیہ ہے جبکہ عربی میں اس ملک کو المملکت العربیہ السعودیہ کہا جاتا ہے مختصر الفاظ میں اس ملک کو KSA کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ مغربی ایشیا کا ایک عرب ملک ہے یہ جزیرہ نمہ عرب سرزمین کا سبسی مقدس حصہ ہے سعودی عرب کی سرحدیں مغرب میں بہرائے احمر سے ملتی ہیں شمال میں اردن، ایراک اور کوویت مشرق میں خلیج فارس، قطر اور متحدہ عرب امارات جنوب مشرق میں اومان اور جنوب میں یمن سے ملتی ہیں شمال مغرب میں خلیج اقبہ سعودی عرب کو مصر اور اسرائیل سے الگ کرتا ہے سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جو بہرائے احمر اور خلیج فارس کے سمندروں کو بیک وقت چھوٹا ہے سعودی عرب کے سبسی مقدس علاقی کا نام حجازی مقدس ہے مکہ موزمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نوی ہے روئے زمین پر موجود تمام مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے جو مسجد الحرام میں موجود رب کائنات کا گھر ہے تمام دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی جانے مو کر کے اپنی نماز ادا کرتے ہیں جبکہ مدینہ شریف کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق جذبات، عشق، محبت، عزت اور احترام پر مبنی ہیں مسجد نوی میں موجود آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک موجود ہے جس کو دیکھ کر مسلمانوں کی آنکھوں میں بے ساختہ آسود، دل میں پاک محبت اور جذبات و عقیدت کا ایک بے کراں سمندر عمر داتا ہے جو آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کی دلیل ہے دوستو سعودی عرب کا کل رقبہ 21,04,690 مربع کلومیٹر پر محیط ہے رقبے کے اعتبار سے یہ ایشیا کا پانچوں سب سے بڑا ملک ہے یہ دنیا عرب کا دوسرا اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کا احزاز بھی رکھتا ہے یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا باروہ سب سے بڑا ملک بھی ہے سعودی عرب کے 0.7 فیصد حصے پر پانی موجود ہے سعودی عرب کا زیادہ تر حصہ خوشک ریگستانوں، نشیبی میدانوں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے سعودی عرب کی قومی زبان عربی ہے اس کے علاوہ اردو، ہندی، بنگالی، ٹامل، فلپائنی، فارسی اور انگلیش زبانیں بھی یہاں کسرت سے بولی جاتی ہیں یہ سرزمین کئی قدیم ثقافتوں اور تہذیبوں کا مقام تھی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب یعنی اسلام اسی سرزمین سے اُبھر کر دنیا کے سامنے آیا جو ساتمی صدی کے آوائل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتھک محنت جد و جہد اور بے شمار قربانیوں کے نتیجے میں دنیا میں ایک روشنی کی مانند پھیل گیا جدید دور کے سعودی عرب کا علاقہ پہلے بنیادی طور پر چار الگ الگ تاریخی علاقوں پر مشتمل تھا جن میں حجاز، نجد، الاحساء اور عصیر شامل ہیں سعودی ریاست کا ظہور تقریباً سترہ سو پچاس عیسوی سے شروع ہوا کہ جب اس خطے پر ایک مقامی سردار محمد بن سعود اور مذہبی رہنما محمد بن عبدالوحاب نے مل کر ایک سیاسی قوت قائم کی شروعات میں سرب خطے کو ابن سعود کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا اگلے ڈیر سو سالوں تک آل سعود نے کافی اتار چڑاؤ دیکھی جس کی وجہ عرب خاندانوں کی لڑائیاں، سلطنت عثمانیہ اور مصر کا تسلط شامل تھا بعد ازا 1932 میں اس ریاست کا قیام شاہ عبدالعزیز کے ہاتھوں وجود میں آیا جس نے سعودی عرب کو ایک متلق الانان بادشاہت کی صورت دی جس میں ملک کے مکمل فیصلے بادشاہ وزیروں اور مشیروں کی باہمی مشاورت سے کرتا ہے سعودی عرب ایک خودمختار اسلامی ریاست ہے دین اسلام سعودی عرب کا سرکاری مذہب ہے گزشتہ ادوار میں تمام فیصلے قرآن و احادیث کی روشنی میں کیے جاتی تھی لیکن دور حاضر میں یہاں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں لیکن آج بھی سعودی عرب میں قتل کی سزا سر کلم کرنا اور چوری کی سزا چور کے ہاتھ کار دینا ہے سعودی عرب کی سرزمین سے پیٹرول سن 1938 سیسوی میں دریافت ہوا جس کے بعد سعودی عرب ہر نئے آنے والے دن کے ساتھ نئی بلندیوں کو چھوٹا چلا گیا مسکورہ دریافت نے سہرہ نشین بددوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا سعودی عرب آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک بن چکا ہے سعودی عرب کے پاس دنیا میں تیل کی دوسرے سب سے بڑے زخائر جبکہ گیس کے چوتھے بڑے زخائر موجود ہیں سعودی عرب دنیا کا وہ واحد مسلمان ملک ہے جو جی ٹوئنٹی نامی دنیا کی بیس بڑی معیشتوں میں گنا جاتا ہے سعودی عرب کی کل آبادی تین کروڑ اکیس لاکھ پچھتر ہزار لوگوں پر مشتمل ہے یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھالیس ماں بڑا ملک ہے لیکن آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ سعودی عرب کی کل آبادی کا پچاس فیصد سے بھی زیادہ حصہ غیر ملکی لوگوں پر مشتمل ہے جن میں پاکستانی، انڈین، فلپائنی، سیرین، بنگلہ دیشی اور یمنی لوگ موجود ہیں سعودی عرب کے لوگوں کی عوصت عمر کی بات کی جائے تو یہاں کے مرد پچھتر اور عورتیں اٹھتر سال تک کی عمر پاتی ہیں بات اگر یہاں کے لوگوں کی مذہب کی کریں تو تیرانوے فیصد کے ساتھ دین اسلام یہاں سب سے زیادہ ہے جو یہاں کا سرکاری مذہب بھی ہے مذکورہ تیرانوے فیصد میں تیراسی فیصد سنی مسلم جبکہ باقی سترہ فیصد شیعہ آباد ہیں تیرانوے فیصد مسلمانوں کے علاوہ چار اشاریہ چار فیصد کرسچن ایک اشاریہ تین فیصد ہندو جبکہ صفر اشاریہ چار فیصد بودھس لوگ آباد ہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے مذہب کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے سعودی عرب میں کوئی سیاسی جماعت نہیں یہاں بادشاہی نظام قائم ہیں جو نسل در نسل سے چلتا آ رہا ہے ملکی عدالتیں شرع نظام کی پابند ہیں بہت سے قانون اسلام کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں دنیا میں سب سے خوبصورت کرت قرآن مکہ موظمہ اور مدینہ منورہ میں سننے کو ملتی ہے جبکہ مسجد نوی اور مسجد الحرام میں دی جانے والی ازانیں اس قدر مظہور کن ہوتی ہیں کہ یہ دنیا کے ہر مسلمان پر ایک وجت کی کیفیت تاری کر دیتی ہیں دنیا کی سب سے اوچھی بلڈنگ برچ خلیفہ ہے لیکن اس سے بھی بڑی بلڈنگ سعودی عرب میں بنائی جا رہی ہے جس کی اوچائی برچ خلیفہ سے بھی زیادہ ہوگی مسکورہ بلڈنگ کی اوچائی 328 فٹ درچ کروائی گئی ہے دنیا کا سب سے بڑا پانی میں چلتا پھرتا شہر بھی سعودی عرب میں ہی تیار کیا جا رہا ہے جس کی شکل ہو بہو ایک کچھوے کے مانند ہے یہ ایک بہری یوچ ہے جس کا نام پینگی اوچ ٹیرہ یوچ رکھا گیا ہے مسکورہ یوچ کا پوری دنیا کے وزیٹرز اور امیر لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہے پینگی اوچ نامی اس یوچ میں آپ کو دنیا کے بہترین شاپنگ مالز سویمنگ پولز اور فائیو سٹار فلیٹس مہیا کیے جائیں گی جبکہ اس یوچ پر ہیلی پیٹ بھی بنایا گیا ہے یہ دنیا کا پہلا سمندر میں چلتا پھرتا شہر ہوگا سعودی عرب دنیا کی ترقی آفتہ ممالک اور مضبوط معیشتوں میں شمار ہوتا ہے سعودی عرب کے روڈز اور یہاں کے باشندوں کے گھروں میں آپ کو دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں کے باشندوں یعنی عربوں کا لائف اسٹائل پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے سعودی لوگ دنیا کی خطرناک ترین کار ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں جسے کار ڈریفٹنگ بھی کہا جاتا ہے مزید یہ کہ سعودی لوگ اپنی گاڑیوں کو دو پنیوں پر چلانے کے حوالے سے بھی خاصی شورت رکھتے ہیں سعودی عرب میں ٹیکسی کے لیے چلنے والی گاڑیاں بھی انتہائی زبردست ہوتی ہیں جن کا کرایا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے دنیا کی سب سے بڑی کیمل یعنی اوٹ مارکیٹ بھی آپ کو سعودی شہر ریاض میں ملے گی جہاں عربی نسل کے اوٹ اور کئی دوسری نسلوں کے اوٹ دستیاب ہوتے ہیں ہر سال لاکھوں ریال کا کاروبار صرف اسی منڈی کے ذریعے کیا جاتا ہے سعودی عرب میں شادیاں بہت ہی لکجری لیول پر ہوتی ہیں تمام اخراجات لڑکے والے اٹھاتے ہیں جہاز کا یہاں کوئی رواج نہیں شادی کے بعد لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر نہیں بلکہ اپنے ذاتی گھر میں رہتا ہے لڑکا گھر کا مکمل سامان اپنے پیسوں سے خریدتا ہے جیسے فرنیچر یا دیگر روز مرہ استعمال کا سامان سعودی عرب میں کسی لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے خاص رقم لڑکی والوں کو ادا کرنی ہوتی ہے یہ رقم لڑکی کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے چاہے وہ اپنے ماں باپ کو دے یا پھر شہر کو واپس کر دے یہ اس کی اپنی مرضی ہے سعودی عرب میں زیادہ تر مرد حضرات ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں یہاں کسی مرد کے دس بچے ہونا ایک عام بات ہے یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سعودی لوگ کھانے میں اٹھ کا گوشت مندی اور حریص بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں عربوں کی خوراک بہت زیادہ ہوتی ہے بیس یا پچیس عربی مل کر ایک پورے اوٹ کو چاولوں کے ساتھ حضم کر جاتے ہیں کھجوریں اور کھاوہ عربوں میں رائج وہ لوازمہ تھیں جو صدیوں سے ان کے گھروں اور محافل کو رونک بخشتے چلے آ رہی ہیں دوستو چند سال پہلے تک سعودی عرب میں فہاشی اور اوریانیت پر بہت زیادہ پابندی تھی لیکن محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سعودی عرب پہلے جیسا نہیں رہا سعودی عرب میں آج آپ مسجدوں کے سامنے سینیما ہرز بھی دیکھیں گی پرائیوٹ نائٹ کلپز بھی یہاں جگہ جگہ پر تعمیر ہو رہے ہیں دنیا کے بڑے کسینوز میں سے ایک یعنی جوئے کا مرکز بھی آج سعودی عرب میں ہی موجود ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں ریال کا جوہ کھیلا جاتا ہے یہاں عورتیں آزادانہ طور پر بلکل اسی طرح گھومنے لگی ہیں کہ جیسے یورپ یا امریکہ کی سڑکیں ہوں گزشتہ دو سال سے یہاں ہیلوئین جیسے بے ہیائی اور بے شرمی پر مبنی ایوینٹس بھی آرگنائز کیے جا رہے ہیں جن میں لڑکے اور لڑکیاں شرمناک لباس اور حرکات میں ملوث نظر آتے ہیں دوستو عرب دنیا کی عیاش ترین قوم تصور کیے جاتے ہیں تاہم آج سے پہلے تک سعودی لوگ عیاشیاں اور بدعمالیاں انجام دینے کے لیے دوبئی یا پھر دیگر مغربی ممالک کا رخ کرتے تھے لیکن آج ان کی ساری عیاشیوں کا سامان سعودی عرب میں ہی موجود ہے محمد بن سلمان کی آنے کے بعد سعودی عرب جیسی پاک اور مقدس سرزمین کا تقدس پامال کیا گیا اور اسی مزید مغرب زدہ اور فہش بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا فلوٹنگ سٹی بنانے جا رہا ہے جیسے گیگا پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے یہ شہر مکمل طور پر ستاہی سمندر پر بنایا جائے گا اس کے علاوہ سعودی عرب میں شاہ سلمان کی نگرانی میں دنیا کا سب سے لمبا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے جیسے دی لائن سٹی کا نام دیا گیا ہے یہ انسانی تاریخ کا سب سے مہنگا منصوبہ بتایا جا رہا ہے مسکورہ شہر کی لمبائی ایک سو ستر کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے جس پر اربو ڈالرز کا خرچانہ ہیں مسکورہ شہر میں دنیا کے وی آئی پی ہوتلز ڈانسنگ بارز شاپنگ مالز جوا خانے زینہ کے مراکز سمیت دنیا کی ہر آسائش دستیاب ہوگی سعودی حکومت اپنی سرزمین پر اب وہ ہر کام کرنا چاہتی ہے کہ جس سے پوری دنیا کے ٹورسٹ یہاں کا روح کریں سعودی عرب دنیا کا وہ ملک ہے کہ جہاں سب سے زیادہ پاکستانی مقیم ہیں حالیہ ریپورٹ کے مطابق 35 لاکھ سے زائد پاکستانی سعودی عرب میں رہتے ہیں جو ہر سال اربوں روپے کی رقم پاکستان میں بھیجتے ہیں دوستو حالاکہ سعودی عرب ایک مسلمان ملک ہے تاہم یہاں آپ عیدے قربان کے موقع پر پاکستان کی مانند اپنے دروازوں پر جانوروں کو زبا کر کے گندگی نہیں پھیلا سکتی قربانی کے مقصد کے لیے یہاں بڑے بڑے سلوٹرز ہاؤس موجود ہیں جہاں آپ آن لائن اور آف لائن ادائیگی کے بعد قربانی کا فریضہ انجام دی سکتے ہیں سعودی عرب میں دنیا کی سب سے بڑی کھجوروں کی منڈی بھی لگتی ہے پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک سے جانے والے ظاہرین یہاں سے کھجوریں خریدتے اور اپنے ملک بطور تبرک لی جاتے ہیں یوں یہ کاروبار سارا سال ہی چمکتا رہتا ہے دوستو سعودی عرب میں کیف سی اور میکڈانلڈ سے بھی زیادہ چلنے والا فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ البیک موجود ہے سعودی لوگ دیوانگی کی حد تک اسے پسند کرتے ہیں ملکی اور غیر ملکی لوگ باقاعدہ طویل لائنوں میں لگ کر یہاں کھانا حاصل کرتے ہیں سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے جو اس کے سب سے بڑے شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے مختلف فیسٹیولز اور لیکس کی وجہ سے ہر سال کمو بیش پچاس لاکھے قریب غیر ملکی سیہ یہاں آتی ہیں سعودی عرب میں چلنے والی کرنسی سعودی ریال ہے جو ایک ریال پاکستانی پچھتر روپوں اور انڈیا کی بائیس روپوں کے برابر ہے سعودی عرب کی معیشت کا داروں مدار پیٹرول اور گیس پر ہے ہر سال کھربو لیٹر بیرل آئل یہ ملک دنیا بھر میں درامت کرتا ہے جبکہ دوسری نمبر پر ٹوریزم انڈسٹری ہے کیونکہ ہر سال دنیا کے کونے کونے سے مسلمان یہاں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت اور حج و عمرہ کی غرصے آتے ہیں جس کی وجہ سے سعودی حکومت اربو ڈالرز کماتی ہے سعودی عرب میں سڑکوں کا بہتری نظام موجود ہے جو اسے اپنے پڑوسی عرب ممالک سے بھی ملاتا ہے یہاں کا موسم شدید گرم جبکہ بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں لیکن جب ہوتی ہیں تو بنجر پہاڑوں پر بھی ہریالی پیدا ہو جاتی ہے شہر مدینہ اور مکہ میں آپ کو جا بجا مخیر حضرات کی جانب سے لگائے گئے دسترخوان دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے پاکستان، انڈیا اور دیگر غریب ممالک سے آئے ہوئے مزدور فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں سعودی عرب کا کالنگ کورٹ پلس نائن ڈبل سکس جبکہ انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ ایسے ہے سعودی عرب کا قومی جانور اوٹ جبکہ قومی پرندہ باز ہے قومی درد خجور کا ہے جبکہ یہاں کا قومی کھیل فٹبال ہے گزشتہ سالوں تک یہاں شراب پر سخت پابندی تھی لیکن آج یہاں ہر شہر میں شراب خانے موجود ہیں کہیں خفیہ تو کہیں اعلانیاں سعودی عرب کا حکمران خاندان یعنی آل سعود دنیا کا امیر ترین خاندان تسلیم کیا جاتا ہے ملک کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز جبکہ ولی اہد محمد بن سلمان ہی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے کسی اور مقام اور اسے متعلق انوکھی معلومات کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ملتے ہیں